کہ اگر کوئی شخص رمضان شریف میں روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، گالم گلوچ، رشوت، زخیرہ اندوزی، چوری، ڈکیتی اور دیگر سماجی برائیوں سے باز نہ آسکے تو ایسے شخص کے روزوں کا کیا ہوگا؟ رمضان شریف کی بدولت معاشرے پر مصبت اثرات کس طرح مرتب کیے جا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ برائی خراب ہوتی ہے چاہے سماجی برائی ہو چاہے کردار کی برائی ہو اپنے اور یہ جھوٹ، غیبہ، چگلی اور یہ سب سماجی برائیاں بھی نہیں ہیں بہت بڑی خرابیاں ہیں جو اصلاح آدمی کے لیے وہ دوزخ کا سامان نہیں ہے تو اس میں ایک روزہ رکھ کر اگر یہ کرتا ہے تو اس سے روزہ تو ان کا ہو جائے گا وغیر یہ کہہ روزے کی نورانیت چلی جائے گی اگر روزے میں کوئی جھوٹ غیبت مغرق کرتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور یہ تو ہے روزوں کی برکت سے آدمی اس طرح کے گناہ کرتا بھی تھا پہلے تو اس کی بچت تو ہوتی ہے کچھ نہ اس کا دن نرم پڑتا ہے اور رمضانوں میں آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ گناہوں میں کمی ضرور آتی ہے یعنی یہ اسی کو دیکھ لینا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے رمضان میں بے نمازی بھی مسجدوں میں آ جاتے گی یعنی مسجد میں جو آبادی ہوتی یہ کون نظر جو آ رہے ہیں اتنے سارے کون ہیں ان میں سے اقتعداد ہوئے جو سارا سال نظر نہیں آتی اور اب رمضان میں مسجد میں نظر آ رہی ہے تو یہ نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ تھا اس گناہ سے یہ لوگ باز آئے نا کہ رمضان میں چلو یار رمضان کا مینہ نماز پڑھتے ہیں فجر میں آپ کو چل چلت پھرت چل پھل گلیوں میں نظر آئی ہے رمضان نقشہ تو بدل دیتا ہے ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے الحمدللہ تو یہ فرق پڑھتا ہے اب یہ جو برائیاں جن کا سائل نے تذکرہ کیا اب یہ صرف ہمارا روز مرہ کا معمول ہو گیا ہمارے ہمارے زندگی کا یہ ایک حصہ بن گیا ہے جو ہم سے کسی صورت سے جدہ ہو نہیں پا رہا اس میں رمضان شریف کبھی بے شک فائدہ ہے اور رمضان شریف سے فائدہ اٹھا کر کہ چونکہ دل کچھ نہ کچھ نرم پڑ جاتے ہیں تو جو علماء ہیں خطبہ ہیں مبلغین ہیں وہ مطلب اپنے اپنے طور پر امام صاحب آنے یا درد رکھنے والے مسلمان ہیں وہ اپنے اردگیت کے ماحول میں نیکی کی دعوت بڑھا دیں اور روگوں کو سمجھائیں ٹھیک ہے بیان کے ذریعے میں سمجھا جاتا ہے سمجھا جا سکتا ہے انفرادی کوشش کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے یعنی آپ امام صاحب ہیں یا خطیب صاحب نے بہت اچھا بیان کیا کہ لوگ گناہوں سے باز رہے یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر یہی خطیب صاحب ساتھ ساتھ کسی کو سمجھائیں گے یا نماز کے لئے سمجھا دیں کہ آپ فجر میں نظر نہیں آئے آپ اثر میں نظر نہیں آئے تو آپ وضعت کریں گے کہ میں اثر میں دکان بھی جاتا ہوں فجر میں کل نظر آوں گا انشاءاللہ تو اس طرح وہ قریب آئے گا یعنی اس کو یہ نہ کہا جائیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھی کے قضاء کر دی یہ نہیں پوچھتے ہیں کیونکہ اس سے وہ اگلا اپنے گناہ کا اظہار کر بیٹھے گا کہ ہاں میں نے نہیں پڑھی کیونکہ لوگ تو بے باقی ہیں تو بتا دیتے ہیں یہ گناہ کا اظہار جو ہے یہ بھی گناہ ہے اور کسی سے گناہ کا نکلوانا ہاں بھائی رمضان کے روزے رکھتے ہو گئے نہیں تو یہ گناہ نکلوانا ہے اس کا نہیں رکھتا تو وہ بے باقی سے بول دیتے نہیں رکھتا یا دعا کرو میں رکھو میں تو نہیں رکھتا تو یہ گناہ کا اظہار ہے اور قرآن کریم میں اس کی ممانت ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کہ لوگوں کہ توہ میں مت پڑھو تو اس میں یہ کہ کسی سے گناہ اس کا گناہ معلوم کرنا گناہ دلاشنا اس کا کہ یہ کہیں فلا فلا گناہ یا فلا گناہ تو نہیں کرتا یہ اور یہ نماز کی نیکی کی دعوت یہ دینے والے اس گناہ میں پڑھ جاتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہوگے نہیں روزہ رکھتے ہوگے نہیں زکاة دیتے ہوگے نہیں وغیرہ وغیرہ تو اس طرح یہ مبلغین کو یہ ہم نے بہت پرانا مدنی پول ہے سمجھایا سمجھانے کوششیں کی ہے لکھا بھی ہے کہ مطلب اس طرح تو پوچھنے سے وغیرہ بیچارہ گناہ اپنا بتا دے گا اور آپ پوچھنے کی وجہ سے اس نے اپنا گناہ ڈیکلیر کر دی آپ پر یہ پوچھنا یہ بھی تو گناہ ہے نا جبکہ کوئی اس کی حاجت نہ ہو پوچھنے کی عام طور پر حاجت نہیں ہوتی اس کی پوچھنے کی تو اس نے حکمت حملی سے نیکی کی دعوت ہر کام حکمت حملی سے ہوتا ہے ظاہرہ یہ بھی حکمت حملی سے ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینا تو اس کے کورسس وغیرہ دعوت اس سامی میں ماشاءاللہ کرائے جاتے ہیں اس طرح کی کورسس کریں آپ تاکہ سیکھنے کو ملے کہ ہر کام آپ لوگ سیکھتے ہیں آپ کو نوٹ گننا بھی نہیں آتا تھا سیکھیں نا یہ نیکی کی دعوت بھی دینا سیکھ لیں تو فائدہ ہوگا رمضان میں گناہ جو ہے یہ بہت مطلب زیادہ خطرناک ہوتا ہے اللہ کے پیارے پیار آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت ظلیل و رسوہ نہ ہوگی جب تک وہ رمضان جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی لے گی عرص کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ظلیل و رسوہ نہ کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کا اس ماہ میں ان کا حرام کا موقع کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ یعنی ماہ رمضان میں زنا کیا ہے یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑا دی جاتی ہیں اس طرح گناہ کا بھی معاملہ ہے نیکیوں کا عجل تو بڑھتا ہے نفل کا فرز کے بناور فرز کا ستر گناہ سیونٹی ٹائمز تو اسی طرح مطلب یہ کہ گناہ بھی اسی طرح میں نہیں گئے کہ گناہ کا بھی اب اس میں لکھا نہیں ہے کہ کتنا گناہ بڑھتا ہے تو جسے نیکیوں کا بڑھتا ہے تو گناہوں کا بھی بڑھتا ہے ہلاکت کھیجی تو یہ جہاں جو جگہ جتنی محترم ہو وقت محترم ہو اس طرح وہ گناہ اس کا مطلب اندن ناس بھی عوام کے نفدیک بھی وہ بڑا منا جاتا ہے اب جیسے اس وقت ہم مسجد میں تو مسجد میں اگر کسی یہ نے گالی دی تو لوگ کتنی اس پر چڑھائے کر گئے مسجد میں گالی اوئی مسجد میں گالی بہت اس کو برا فیل کریں گے تو کرنا بھی چاہیے لیکن یہی شکل باہر گالی دیتا ہوگا تو آپ شاید اس کو لفٹ نہیں کریں گے مسجد کا اسے کہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے تو اس کو یوں ہوگا اسی طرح دیگر گناہوں میں بھی مسجد یا اور کوئی رمضان میں گناہ کرے گا تو بھی رمضان اور پہلے تو ہم نے یہ اطرحام دیکھا دا مسجد ہوگا کہ جو مطلب لوگ کبھی کوئی اپنی بات میں سچا ثابت کرنے کے لئے کہ میں میں جھوٹ نہیں بلتا میرا موں مسجد کی طرف ہے میرا موں کعبے کی طرف ہے میں جھوٹ نہیں بلتا اس طرح کہتے تھے اب پتہ نہیں کہتے کی نہیں کہتے پہلے کے مقابلے میں اب برائیاں بڑھ گئی ہیں پہلے عدب پھر بھی تھا امام کا احترام کرتے تھے لوگ مزارات کا احترام کرتے تھے امام صاحب آتے تھے سگرٹ چھپا لیتے تھے یا پھینک دیتے تھے یہ کئی وار میں نے نوٹ کیا ہے یہ پہلے کی بات کہتا ہوں اور مزار آتا تو یوں چومتے یعنی احترام یہ ایک تازیم ہے جناز آتا تو ہم چھوٹے وٹے تھے تو یوں کر لیتے تھے سر پہ ہاتھ اٹھ لیتے تھے جس کے بعد رمال ہوتا رمال ناپ لیتا تھا کوئی جنازہ جا رہا ہے احترام اب تو مسجد میں ننگے سر بیٹھی ہوتے پتہ ہی نہیں پہلے اگر کوئی ننگے سر نواز پڑھا تو یہ بڑے بڑے جوز پہ چڑھائی کر دیں اور ٹوپی ادھر سر ڈونڈ کے اس کے سر پہ لگا دیں یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ٹوپی بات دے واپس گر جاتی بات ہوگا دینا کہ وہ صحیح نہیں انہیں مایوب سمجھا جاتا تھا ننگے سر نماز پڑھنا ننگے سر محفل نیکی کی محفل محفل نات یا مجلس میں جانا پہلے لوگ مایوب سمجھتے تھے آپ مایوب نہیں سمجھتے اچھا آپ چونکہ دورت اپنی لوگ یہ حالات بدل گئے اس لیے میں نے جو بول دیا وہ بول دیا آپ کو ننگے سر کسی کو آپ دیکھیں مسجد میں یا محفل میں تو بھروانی کرے کے اس کو ٹوک کیے گا نہیں آپ ٹوکیں گے تو وہ اپنے جیب میں ٹوپی رکھے گا نہیں اس کا چانس کم ہے اور محفل میں ننگے سر آنا کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے آپ تو پتہ نہیں وہ عدب بھی ہے کہ نہیں پہلے ہی بیعت بھی سمجھی جاتی ہے تو بلکل اب تو عدو عدب ننگے سر ہوتے ہیں جلسہ سارے ننگے سر والوں کا تقریبا تقریبا ہوتا ہے تو کون بیعدب اور کون بادب تو اخر تو اگر آپ ان کو بولیں گے نا اجتماع میں دیکھ کر چڑھائی کر دیں گے آپ کو ننگے سر ننگے سر تو پھر وہ خدا نخصہ آنا ہی چھوڑ دے گا یہ نقصان ہوگا تو اس کو آنے دیا جائے ہمارا مقصد جو ہے وہ سر ڈھاپنا ہی نہیں ہے دل کو ایسا ڈھاپنا کہ اس میں گناہ داخل نہ ہو گناہ کی لذت داخل نہ ہو بندہ نیک بن جائے تو نیک بنے گا تو ٹوپی گیا امامہ بھی باندھ لے گا ایک دم سے ہم یہ منزلیں ساری تیکرانی شروع کریں گے نہ تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور نیکی کے راستے سے یہ پٹک جائے بعض لوگ سکتیاں کرتے ہیں انہوں کو کرنا نہیں چاہیے سکتے موقع کی مناسبت سے حکمت حمالی سے نرمی سے ہی سمجھانا چاہیے ہے فلاح و کامرانی نرمی ہو ہے فلاح و کامرانی نرمی ہو آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد